ایچی سی کی جو ترنیٹن گائی لائنس ہیں وہ بھی اسی پلیجرزم پیج پہ اویلیبل ہیں اگر آپ ترنیٹن گائی لائنس کے لنک کو کلک کریں گے تو فرسٹ جو ڈاکومنٹ میں آپ کو پیج نظر آئے گا وہ بیسیکلی ہاو تو انٹرپریٹ ترنیٹن اوریجنلٹی ریپورٹوس حوالے سے ہے بہت زیادہ کنفیوزنس اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ترنیٹن ریپورٹ میں سیمیلیٹی اور پلیجرزم یہ الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے تو جو اس گائی لائنس کا فرسٹ آپ پوائنٹ دیکھیں گے اس میں کلیرلی منشن ہے کہ جو سیمیلیٹی انڈیکس اور ترنیٹن ریپورٹ میں شہ رہا ہوتا ہے وہ اگزیسٹنگ جو مٹیریل آویلبل ہے ویب سائٹ پہ یا جو ترنیٹن کے اپنے ڈیٹا بیس سے سیمیلیٹی اس کی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کسی طور پہ بھی ہم پلیجرزم تب تک نہیں کہیں گے جب تک کسی ایویڈنس سے یہ پروو نہ ہو جائے کہ یہ جو سیمیلیٹی ہے جس سور سے آئی ہے وہ سور سائٹ بھی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ جو سیمیلیٹی انڈیکس ہوتی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کسی ڈاکومنٹ میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں سے کتنے الفاظ ایس ایس اس کو ڈیفرنٹ سورسز پہ ملے ہیں وہ میچ کر کے اس کا ریزلٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو سبوز ایک ڈاکومنٹ میں ہنڈیڈ ورڈس ہیں تو ٹونٹی فائی پرسنٹ سیمیلیٹی کا مطلب ہے کہ اس کے ٹونٹی فائی ورڈس جو ہیں وہ ایکزیکٹلی اس سورس سے سیمیلر آ رہے ہیں اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز ملٹیپل سورسز پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ریفلیکٹ اس میں ہوتا ہے کہ اگر سیم ڈاکومنٹ سیم مٹیریل ملٹیپل ویب سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کا بھی لنک شو کر رہا ہوتا ہے سورسز جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ایز فیکلٹی میبر یار انسٹرکٹر یہ ڈیٹرمائن کرنا ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے ریپورٹ کو ہر سورس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سائٹیڈ ہے ویڈاوٹ سائٹیشن ہے یہ ریکوائیڈ تھا ریکوائیڈ نہیں تھا اس کی جو ہے کوئی وہ کامن نالیج یا کامن یونیورسل ٹرث ٹائپ کی چیز میں اس کو کامن کر سکتے ہیں یہ کامن فریزز ہیں تو یہ ساری ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ فیکلٹی میمبر کر رہا ہوتا ہے یا جو سپروائیزر ہوتا ہے یا جو انسٹرکٹر یا سبجیکٹ ایکسپارٹ ہوتا ہے وہ ہر سورس کو ون بائی ون ویریفائی کر رہا ہوتا ہے مادرت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کمپیوٹر آپریٹر یا اسسٹنٹ کے حوالے چیزیں کر دیتے ہیں تو وہ سیمیلیٹی ریپورٹ تو جنریٹ کر سکتے ہیں مگر اس ریپورٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اس سبجیکٹ کا جو ہے ایکسپارٹ ہونا ضروری ہے اچھے سگنیفیکنٹ سیمیلیٹیز کے حوالے سے سیکن نیکس پوائنٹ نمبر فور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سٹوڈنٹ سیمیٹ کرتا ہے ٹیچر کے پاس تو انڈرگریجوٹ لیول پہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کسی چیز کو سائٹ کرتے ہیں کس طرح ڈاکومنٹی کی سٹائلز کو یوز کرتے ہیں کس طرح پرائنری سورس سیکنڈری سورس کو ریفر کیا جاتا ہے کنسلٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پراپرلی سائٹ کیا جاتا ہے ایکنالج کیا جاتا ہے تو فرسٹ ٹائم اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ اس طرح کی پریکٹس میں انوال ہو تو اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے سیکنڈ ٹائم بھی گائیڈ کیا جاتا ہے یونیسٹیز میں بعض اوقات تھرڈ ٹائم بھی گائیڈ کیا جاتا ہے ہم نے جس یونیسٹی سے لیٹل بک آف الیجزم لیٹس مینٹو پولٹین یونیسٹی سے ایڈابٹ کیا تھا تو ان کی یہ پریکٹس تھی کہ وہ انڈرگریجوٹ لیول پہ فرسٹ یئر میں تھری ٹائم سیکنڈ یئر میں ٹو ٹائم تھرڈ یئر میں ون ٹائم علو کرتے تھے کہ ری سممٹ کوئی ڈاکومنٹ کرے آفٹر میکنگ نیسیسری کریکشنز اور فورتھ یئر میں پھر وہ نو سچا جو ہے اپرسٹنٹی دی جاتی تھی تو نمبر فور پوائنٹ اس حوالے سے ہے اگر آپ آگے نمبر فائی پوائنٹ میں دیکھیں کہ یہ فردر چیز کو کلیریفائی کرتا ہے کہ اگر آتھر کے اپنے پریویسلی ڈرافٹ سبیٹڈ ڈاکومنٹ سے کوئی سمیلیٹی آ رہی ہے تو اس کو اگنور کیا جائے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جو پبلش کیا ہوا مٹیریل ہے اس سے زیادہ سگریفیکٹ مٹیریل سمیلیر آ رہا ہے تو اس کو اگنور کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے تھیسز اپلوڈ کرنے کے لیے فیکلی ممبر کو دیا اس نے اپلوڈ کیا اور اس میں آپ نے نیسیسری کریکشنز بتائیں گی نیکس ٹائم جب وہ دوبارہ اپلوڈ کرنے کے لیے ریوائز کر کے دیا تو اب فرسٹ ڈرافٹ سے سمیلیٹی آ رہی ہے تو اس کو اگنور کیا جائے اور دوسری سیچویشن یا جو سینئرے ہو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تھیسز سے پیپر پبلش کر رہا ہوتا ہے اور تھیسز اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے اگر وہ پیپر میں وہی ڈیٹا ریفلیکٹ ہو رہی ہو تو یہ جو چیزیں ہیں یونیسٹریز میں فوکل پرسنس کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسٹرکٹر سپروائزر کو جو اس پروسس میں انوالو ہے ان کو کلیر کرے نمبر سکس جو ہے بیبیوگرافی کے حوالے سے کہ ان کو ایکسکلیوڈ کیا جا سکتا ہے آفٹر ویریفائنگ کہ یہ چیز جو ہے ایسٹریز ریپروڈیوش کیوں ہوئی ہے بعض اوقات بیلوگرافی کاپی کر لی جاتی ہے اور ایسٹریز وہ اس ڈاکومنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو سورسز جو بھی کنسل کیے جاتے ہیں بیلوگرافی تو اس کی لسٹ ہوتی ہے اگر فیکلی میں باری جیسے پروائزر ویریفائر کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی حام نہیں ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھا جا سکتا ہے کامن فریزز اور پراپر ناؤن کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک طرح سے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی جو بھی سیملیٹیز ہیں ان کو گنور کیا جاتی ہے کامن فریزز کس طرح کے میڈیکل ٹرم نالاجی ہو گئی یا جیسے میتھمیٹکس میں اکثر ہم لکھتے ہیں کہ لیفٹ اینڈ سائیڈ is equal to رائٹ اینڈ سائیڈ یا کیمیسٹری میں کوئی کے ایکسپریمنٹ ریفلیکٹس اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں کہ ہر ایکسپریمنٹ کے لیے اسی طرح کا کوئی کنکلیون ہوگا تو یہ کامن فریزز کی اس میں آتے ہیں زمرے میں اس کے بعد اریجنیٹلی ریپورٹ جو ہے اس کی ایک طرح سے یہ بتائی گئی ہے کہ کمپوزیشن کے سیملیٹیز کون کون سے سورسے سے آتی ہے انٹرنیٹ سے پیرارڈیکلز جنرل سے اور اسٹوڈن ریپورٹی سے تو ہر بیسیکلی سورس کو کیرفلی دیکھنا ہوتا ہے اگر کوئی پبلش مٹیریل سے سیملیٹی آ رہی ہے تو دیٹ اس کوائیٹ ڈینڈرس یا اس کو کیرفلی دیکھنا ہوتا ہے جو اسٹوڈن ریپورٹی سے آ رہی ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا چاہیے یہ نہ ہونا کہ کسی اور اسٹوڈنٹ کا کام جو ہے یہ اسٹوڈنٹ ریپورڈیوز کر رہا ہو یا اس کی کوشش کر رہا ہو تو یہ چیزیں کیرفلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جو پائنٹ نمبر نائن ہے کہ گرافز ٹیبلز یا جو فارمولے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ مینچنگ ٹول کی ایک لیمیٹیشن ہے کہ وہ صرف ٹیکسٹ کو ہی سچ کر کے آپ کو ریپورٹ جنرل کر کے دے گا تو گرافز ٹیبلز یا فارمولے جو ہے وہ اس میں نہیں چیک ہو رہے ہوتے یا ان کو وہ اسکپ کر لیتا ہے تو ان کی جو کیپشنز ہیں یا جو لیبلز ہیں ان کو وہ سچ کر سکتا ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آپ نے گرافز یا ٹیبل کی ویریفیکیشن کرنی ہے تو پھر آپ اس کا لیبل یا اس کی جو پرابر وہ جو ٹیکسٹ دیا ہوا ہے اس کو الگ سے سچ کر کے دیکھیں بعض اوقات وہ پکٹوریل فارم میں ہوتا ہے جس وجہ سے وہ سچ نہیں ہو رہے ہوتے اور ایڈ ڈا اینڈ جو ہے یہ پوائنڈ ہے کہ جو سٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے ٹیچر فیکلڈی ممبر وہی ورڈ ڈکٹ آف پلیجرزم دے سکتا ہے کوئی بھی اسسسٹنٹ کوئی بھی آپریٹر اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو سمیلیٹی آ رہی ہے یہ پلیجرزم ہے یا وہ ڈیٹرمائن ہوگا کسی ایوڈنس کی بنیاد پر کہ یہ جو سورس ہے اس سورس کا ڈاکومنٹ اسے نے سائٹ نہیں کیا اور سائٹ نہیں کیا اس وجہ سے پلیجرزم ہے تو جسٹ یہ کہ تھرٹی فائی پرسنٹ سیمیلیٹی آ گئی تو یہ پلیجرائز ہے نہیں وہ سکتا ہے وہ سارا سائٹیڈ میٹیرل ہو اور وہ ریکوائیڈ ہو وہ دوسری سیچ تھیم کو سپورٹ کر رہا ہو تو یہ ساری گزارشات تھی کہ ایچی سی کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی ٹرنیٹن ریپورٹ جو ٹیچرز فیکلی ممبر یونیسٹین میں چیک کرتے ہیں وہ ان کو کس طرح چیک کرنی چاہیے تینکیو